غلام ہے غلام ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جوہاں اشک مستوی و زندگی فضول ہے وہاں اشک مستوی و زندگی فضول ہے خیر حیدری گوستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر بن سے جدا سر بن سے جدا ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی قرآن ہے تو اس کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے خوربت کر chains خوربت کر chains خوربت کر JASON جع دارے ختبر خوواہ زندگی البت noticed جع دارے ختم اب ہوا اور ایک رسالہ آقا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جہاں نہ عشق مستویٰ و زندگی فضول ہے جہاں نہ عشق مستویٰ و زندگی فضول ہے قسطاخ رسول کی ایک ہی سزا سرپن سے جلا سرپن سے جلا ان کے پاس ایٹم پم بھی ہو ان کے پاس اسلح بھی ہو ان کے پاس میزائل بھی ہو ان کے پاس طاقتور جرنیل بھی ہو اس کے باوجود بھی دوست و احباب عزت رسول پر ڈھکا ڈالا جائے اور جناب قرآن کی بے حبتی ہو تو ان مسلم ممالک یعنی کہ مسلمانوں کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسول اللہ کی ناموس کی عزت بھی نہ کر سکے قرآن کی عزت بھی نہ کر سکے تو ان حکمرانوں کو ان جرنیلوں کو ستونجہ ممالک کے جرنیلوں کو اسٹیفہ دینا چاہیے اسٹیفہ دینا چاہیے وہ اس لاکھ نہیں ہے اگر ہندوستان کے اندر دوست و احباب ہندوستان کے اندر اگر پکارا جائے دوست و احباب تو رسول اللہ کے غلام آتے ہیں محمود غزبی آتا ہے اگر اسرائیل کے اندر پکارا جائے تو صدر صدام نزالوں کا روح بدل دیتا ہے دوستو حباب آج صدر کیا ممالک ہے کیوں وہ اپنے نزالوں کا روح نہیں بدلتے تو دوستو حباب میں اگر تم چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کو عزت دلے تو سب کی نظر جو ہے وہ پاکستان پر ہے دوستو حباب پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ ہوگا قرآن کا نظام ہوگا سبری کے اندر رسول اللہ کے وہ نام بیٹھیں گے کوئی گستات اگر گستات ہی کرے گا دل پاس کرنے کے بعد مجانوں کا رفت ہے گستات فرانس و انگندوں کی طرف ہوگا تو کوئی قرآن کی بہت ہوتی نہیں کرے گا رسول اللہ کی ناموس پر ٹاکڑا نہیں ڈالے گا تو میں تمام دوستو حباب سے رزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر قرآن کا نظام نافذ کریں جو اکتر سال سے تم نے چوروں ڈاکووں رخزنوں جو اوٹوپوں کے ساتھ بھی لے ہوئے ہیں آؤ قرآن کا نظام لائے سبری کے اندر رسول اللہ کے غلاموں کو پیجے امچانا قرآن کی حفاظت بھی ہوگی رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت بھی پیش کوئی نہیں کر سکتا لیکن یہ بردفقیدہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی قرآن پر بحرمتی کر کے اپنی قبر کو کالا کیا ہے لیکن ان نبی کے عاشقوں کے دل کو جنہوں نے زخم پچھایا ہے تو ہم ان پر کرو رہا بار دانت پیش کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تم چھو کرنا کر لو لیکن قرآن کا کچھ نہیں بگر سکتا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تمام سوسائٹی سے متعلق مؤسس و مقرم سامر اکرام پریس کلپز تحریک نبائق یا رسول اللہ کے تمام مہدداران کانکنان انجمن طلبہ اسلام دعوت اسلامی اور دیکھر ہمارے تمام مذہبی و سیاسی حلقات کے مؤسس و مقرم سامر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا یہ جو ہمارا احتجاجی جنوس ہے جو سویڈن میں سرکاری سطح پر نعود بللہ بن دالے قرآن پاک کی توہین کرنے کے خلاف ہے اور یہ امت مسلمہ میں تشویش ہے کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوتے تھے وہ انفرادی سطح پر ہوتے تھے اور جمعی امت مسلمہ اور ہر ایک فرد کو یہ تشویش ہے کہ اب ایسے اقدامات جن سے اسلام اور اسلام کے جو چاہنے والے ہیں ان کے دل مجروع ہوتے ہیں وہ سرکاری سطح پر ہو رہے ہیں اور یہ سویڈر میں کیا گیا ہالنڈ میں کیا گیا اور دیگر ممالک میں کیا گیا اور کل مجھے قبر ملی ہے کہ پاکستان میں بھی قرآن پاک کی بے حرمت نہیں ہوئی ہے اور اس طرح سے جب موسکتہ میں انزالے ہماری جتنی بھی مقدس جتنے بھی مقدس اشیاء ہیں قرآن پاک ہے یا دیگر تبرکات ہیں یا انبیاء علیہ السلام علیہ السلام ہے جب ان کی بارگاہ میں توہین کی جائے گی تو ہر مسلمان اس کا دل جو ہے وہ تڑک جائے گا کیوں؟ کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا کتب سماوی پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جب ایمان کو تک نہیں پہنچے گی تو پھر کوئی مسلمان گھر میں نہیں بیٹھے گا ہمارا تن من دن بات میں ہے پہلے ہمارے یہ آقائد ہیں پہلے ہمارے اسلام ہیں پہلے ہمارا ایمان ہے اور اقبال نے صحیح کہا تھا کہ ہم نے شکبے تو کر دیا لیکن اس کی وجوہی زہر میں لکھنا چاہیے اقبال نے صحیح کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات آج اگر ہم ان تاغوتی قوت کو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جو ہے وہ تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا جس کا پہلا حکم اللہ تعالی نے مہتعا فرمایا تھا اِقْرَع اسمِ رُفْ بِقَلْ لَدِي خَلَق یعنی پہلا حکم اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق فرمایا تو تعلیم اور جو لوگ تعلیم میں آگے نکلے ہیں جب تک ہم نے تعلیم کا دامن نہیں چھوڑا تھا تب تک ہم نے پوری سلطنت پہ حکومت کی ہے پوری دنیا میں حکومت کی ہے اور جب سے ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے چلے گئے تو ہماری حالتیں ظاہر یہ ہو گئے دوسرا ایکانومی کنڈیشن ہے جب تک ہم علم حاصل کر کے اسلام کا جنڈہ سر بلند کر کے اپنی ایکانومی کو پہتر نہیں کریں گے ابھی آپ دیکھیں ایکانومی کنڈی ہم گھٹروں کے بل ہیں تو ہماری حکومت کس چیز کا احتجاج کرے گی کس طرح سے احتجاج کرے گی جس ملک کے ریزروز تھوڑے سے ہوں تو وہ کیا تڑی لگائیں گے اور کیسے لگائیں گے تڑی تو یہ ساری چیزیں ہمیں زہر میں رکھنا پڑیں گی آپ اور میں سب مل کر سب سے پہلا ہمارے پاس جو آتیار ہے وہ علم کہا تھیار ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرما دے ہمارے جذبات ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان جذبات کو تردیب بھی دینا ہے اور کس طرح تردیب دینا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ پالیسی سازوں کا کام ہے پالیسی بنانا چاہیے میں نے پیچھے لگوں نے ایک آرڈی کا پیش کیا تھا اس کو پریزائی بھی پزیرائی ملی کہ ابھی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ کلونالائزڈ ہے یہ مغرب کے زیر اصل چند رہا ہے تو تب تک ہم تبدیل ہی نہیں لاسکتے جب تک کہ اسلامی تعلیم جو ہے وہ حاوی نہ ہو جائے جب تک کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم حاوی نہ ہو جائے تب ہم جا کر یہ بس حلوشن دے رہا ہوں آپ کو جذباتی تفریر اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پر دل مجروح ہے تکلیف ہے لیکن آپ اس کا بدلہ جیسے لیں گے یہ تو یہ ہم نے اتجاج کر دیا ہم پروٹریسٹ بھی کر رہے ہیں ہم حکومت وقت سے مطابق کرتے ہیں کہ جو بھی سفارتی ہو سکتے ہیں وہ ساری بجال آئیں لیکن یہ بتائیں کہ ہم ان کے صفیر کو بنا کی کیا پروٹریسٹ کریں گے کس بنیاد پر پروٹریسٹ کریں گے وہ بنیاد بھی ہونا چاہیے وہ طاقت ہونے چاہیے وہ صلاح الدون ایوبی جیسی للکار بھی ہونا چاہیے وہ ترک جو ہمارے بڑے بڑے یعنی سیاستدان تھے صاحب کا کلافت عثمانیہ میں ان میں للکار بھی جی اور صحادت قوت اور طاقت بھی جی تو دونوں چیزیں جب ملیں گی تو یہ ہوگا یہ ہمارا اتجاج یقینی پاس ہے ہم نے کرنا ہے اتجاج اور ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے دل مجروع ہیں تو ہم اپنی آواز پیس فرم طریقے سے اور حمل انداز میں حکومت وقت تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہماری تشویش ہیں تو جو بھی جو بھی ایک مناسب ایک حکومت کی سطح پر اتجاج ہو سکتا ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کے صفیر کو بولا ہے ان کو ڈیماش کریں ان کو اپنا جو اتجاج ہے وہ ریٹنٹ صورت میں پھین یو اینو میں جائیں یورائیڈ نیشن پھین جائیں اور وہاں جا کر یہ پیش کریں کہ اسلامی جو ہمارے حقائد ہیں ان کو مجروع کیا جا رہا اور سرکاری صدا بک کیا جا رہا ہے اور تمام طرح ہلکے جو ہیں وہ تکلیف پہ ہیں پریشان ہیں اور اگر یہ ہوتا رہا کل جیسے ہوا اگر اللہ نہ کریں اس طرح سے پھر واقعات ہوتے ہیں تو یہ خانہ جنگی کی طرف چیزیں جائیں گا لوگ کانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے یہ تو ہم اس کو اس کو سٹریم لائن کر کے لے کر آتے ہیں لوگوں نے جذبات کے اگر ہر بندہ اپنے ہاتھ میں کانون لینا شروع کر دے گا تو پھر وصلہ بن گیا گا تو یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس غصے کو سمجھے اور اس تکلیف کو سمجھے ان جذبات کو سمجھے اور اس جذبات کی صحیح تنجمانی کر کے جو بھی عالم اسلام میں اور دنیا بچے سورن پر بھی بڑا سن جا کریں دیوے احتجاج ریکارڈ دبایا جائے سکتا وہ دروائے جائے